موسیقی پیٹرولیم قیمتوں میں بڑے ریلیف پر عوام کا حکومت کو خراج تحسین کھانے پینک ایشیا کے قیمتوں اور قرائوں میں بھی کمی کے لیے اقدامات کا مطالبہ عوام کا محشت کی بحالی کے لیے آرمی چیف سے بھی اظہار تشکر کہا آرمی چیف کے اقدامات سے پاکستان آگے بڑھا ہے سمگلرز اور مافیاز کے گرد شکنجہ کسنے کے بعد اب مہنگائی کی ذمہ داروں کے خلاف بھی ایکشن لینا چاہیے ہمارا پاکستان جو ہے وہ بڑے مضبوط ہاتھوں میں ہے پاکستان فوج جو ہے برپور صلاحیت رکھتی ہے پاکستان کے دفاع کرنے کے لیے ہمارے لیے وہ ہمارے محافظ بن کے کھڑے ہیں اگر وہ نہیں ہوں گے تو ہمیں سیفٹی نہیں پاک فوج جو ہے وہ شیر کی طرح دشمن کے آنکھ و میان کے ڈال کے کری ہوتی ہے الحمدللہ جو آمن ہمارے مرک پاکستان میں وہ پاک فوج کے وجہ سے ہے میں پاک فوج کا بہت شکر گزار ہوں نگران حکومت اور پاک فوج کے اقدامات کے بعد معیشت بہتری کی راہ پر گامزن کاروباری ہفتے کے آغاز پر امریکی ڈالر کی تنسلی جاری انٹرو بیک میں ڈالر ایک روپے دو پیسے سستہ ہو کر دو سو چھتر روپے ساٹھ پیسے پر پہنچ گیا اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر ایک روپے کمی سے دو سو چھتر روپے پر ٹریڈ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی تاریخی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس پچاس ہزار کی نفسیاتی حد عبور کرنے کے قریب پہنچ گیا نگران وزیراعظم انوارو حک کاکر چین کے چار ازا دورے پر روانہ دو طرفہ تعلقات کے لیے انتہائی اہمیت کا حمل انوارو حک کاکر کی بیلٹ اینڈ روڈ فورم میں شرکت چینی صدر اور ہم انصب سے ملاقاتیں ہوں گی گرین انرڈی سپیس ٹیکنالوجی اور ذریع شعبہ کے منصوبوں پر دستخط ہوں گے وزیراعظم کی روس اور سری لنکا کے صدور سے بھی ملاقاتیں متوقع برستے بادل سردی بڑھانے لگے پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے لاہور رابط پینڈی ملتان سمیت کئی شہروں میں بارش کوئیٹا اور کراجے میں بوندہ باندی موسم سرد ہو گیا وادی انیلم دیوسائی کالا پانی چلم ناغپربت سمیت گلگت بلدستان اور ازاد کشمیر کے پہاڑوں نے سفید چادر اڑ لی لور علی میں یالباری سے فصلوں کو نقصان ایران سے آنے والے متی کے طوفان نے واشق کو دنلا دیا سپریم کورٹ نے رائٹ ٹو انفرمیشن ایکٹ کے تحت اپنے ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے کی درخواست منصور کر لی سپریم کورٹ نے ریجسٹر آر آفیس کو ساتھ دن میں ملازمین کی تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے دیا عدالتی فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے پر توہینی عدالت کی درخواست لاہور ہائی کورٹ میں نقرام وزرعالہ کی تلبی عدالت نے ریمارکس تھی اگر چار وجہ تک وزرعالہ پیش نہ ہوئے تو اپنا فیصلہ سنائیں گے پھر عدالت جانے قوم جانے اور تاریخ جانے وزرعالہ کبھی پالیسی بیان چار بجے تک پیش کرنے کی حداعات عدالت اور قوم کا وقت ضائع مت کریں عدالت کی ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بولنے سے روک دیا سپریم کورٹ میں فیول پرائس اڈجسمنٹ کیس کی سمات چیف جسیس قاضی فائیسہ کے وکیل ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی سزنش ایک ہزار سے زائد اپیلیں ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف دائر ہوئیں آپ تلائل میں ایک ہزار نوے نمبر درخواست کا حوالہ دے رہے ہیں آپ کو چاہیے تھا کہ پورٹ سٹاف کو دلائل سے پہلے بتا دیتے چیف جسیس کے دورانے سمات ریمارکس پیٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی پنجاب حکومت کا ٹرانسپورٹ کی قرائیوں اور روز مراشیہ کی قیمتوں میں کمی کے لیے فوری اقدامات کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے آج اجلاس بلالیا سموک کے باعث بدھ پو چھوٹی دینے یا نام دینے سے مطالق بھی اجلاس طلب کر لیا نگران وزیراعلا پنجاب کی تعمیرات منصوبوں پر کام کی رفتار بھی تیز کرنے کی اہدار نیاز چوک تابابو سابو میگا پروجیکٹ کا دارہ تیر شفت کا جائز علیہ سائفر کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی سمانت پر اسلامباد ہائی کوٹ میں سمات ایف آئی اے پروسیکیوٹر کی سمات کل تک ملتوی کرنے کی استعداء عدلت کا دلائل کہ آغاز کا حکم شیئرمن پی ٹی آئی کے مقلعہ پہلے ہی دلائل مکمل کر چکے نواز شریف ایک مجرم ہے اشتہاری ہے کیسے جہاں سے اتر کر جلسہ گاہ چاہیں گے رانواز پیپلز پارٹی خرشی شاہ کا بیان بولے نواز شریف کی واپسی پر ریڈ کارپیٹ نون لیگ نہیں کوئی اور بچھا رہا ہے ان سے کہتا ہوں کہ وہ پھر غلطی کرنا چاہ رہے ہیں جو کسی کے کندے پر چڑھ کر آئے گا تو اس میں فیصلہ کرنے کی کیا طاقت ہوگی غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے پاکستان چھوڑنے میں پندرہ دن باقی افغان پر نہ گزینوں کی رضا کارانا طور پر اپنے ملک واپسی جاری گزشتہ روز 3127 افغان شہری ترخم کی راست سے افغانستان گئے افغان باشندوں کی رضا کارانا طور پر اپنے وطن واپسی کا اقدام قابل ستائش واپسی کا عمل دونوں ممالک کے حق میں مصبت نتائش مرتب کرے گا عابد باکسر کے اکاؤنٹ سے ارپوں روپے کی منی لانٹرنگ کے انکشاہ تحقیقات میں بڑی پیش رفت پولیس نے کاروباری شخص کے جانب سے کی گئی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ حاصل کر لیا پولیس کے مطابق عابد باکسر معروف بیسنر مین کے ذریعے منی لانٹرنگ کرتا تھا عابد باکسر اپنی دیوی اور کاروباری شخص سے مل کر ڈیڑھ ارپ سے زائد کے منی لانٹرنگ کر چکا عابد باکسر فنکاروں سے بھی فتہ وصول کرتا تھا سی آئی ایک بالتاہو نے عابد باکسر کے موبائل کا دیٹا حاصل کر لیا بھارت میں کرکٹ ورلڈ کپ کے میٹس پاکستان کی ٹیم احمد آباز سے بینگلور پہنچ گئی کھلاڑی آج آرام اور کل سے پریکٹس کریں گے پاکستان ورلڈ کپ میں اپنا اگلا میٹس پیس اککبر کو آسٹیلیا کے خلاف کھیلے گا پاکستان اب تک تین میں سے دو میٹس چی چکا بینگلور کے ہوتیل پہنچے پر قومی ٹیم کے کپتان بابرازم کی سالگیرہ کا کیک بھی کٹا گیا ویلکم میں پہلا بڑا افسیٹ افغانستانی دفاعی چامپین انگلینڈ کو ہرا دیا انگلینڈ کی دعوت پر افغانستان نے باتنگ کرتے ہوئے دو سو چوراسی رنس بنائے رحمت اللہ عصی اور اکرام علی اٹھامہ رنس بنا کر نمائے رہے دو سو پچاسی رنس کے حدف کے طاقوں میں انگلینڈ کی ٹیم دو سو بندرہ رنس پر ہی آؤٹ ہو گئے مجیوب رحمان راشد خان نے تین تین کھلاڑی آؤٹ کی ورلڈ کپ نے آج آسٹیلیا اور سری لنکا کی ٹیمز مد مقابل میچ ڈیر بجے شروع ہوگا اور پانچ کی گوادر اوف روڈ جیپ ریلی کا کل سے آغاز سہرہ پہار اور ساحل پر مشتمل دو سو پچاس کلومیٹر کا پرخطر اور خوبصورت ٹریک سولہ غر ملکیوں سمیت دو سو گیارہ ریسرز قسمت آسمائیں گے میوزیکل نائٹ آتش بازی سمیت کئی رنگرنگ پرگرام میں فتاحی تقریب کا حصہ